کوئی ایسے بھی نرگے میں آتا ہے جیسے پی ڈی ایم کی حکومت اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں پھڑ پڑا رہی ہے عمران خان نے اس حکومت کے ہاتھ پاؤں اس طرح بان دیئے ہیں کہ اس کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو چکا ہے ایک طرف معاشی بہران ہے جو اسے نگلنے کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف الیکشن میں شکست کا خوف جو کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا سیاست کی ایک ہی جنبش نے اس اتحاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے جو بڑے ولولے سے بنایا گیا اور بڑے جذبے سے حکومت میں لیا گیا حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں شامل وہ لوگ جن کی نسلیں سیاست میں گزری ہیں یہ اندازہ ہی نہ کر سکے کہ حکومت سنبھال کر وہ کتنی بڑی مسئیبت میں پھنس جائیں گے ذرا تصور کیجئے نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل رحمان جیسے سرد و گرم چشیدہ بھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ حکومت سنبھالتے ہی انہیں کن مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا دعویٰ تھا کہ ملکی معیشت بس انہی کے دست مسیحائی کے لمس کی منتظر ہے لیکن جب سے یہ گروہ تجربہ کارہاں بروے کار آیا ہے معیشت کرچی کرچی ہو کر بکھر رہی ہے کارخانے بند ہو رہے ہیں ملک میں ایک کرنسی کی سیاہ منڈی وجود میں آ چکی ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا اس آگڈار جنہیں ایک معاشی نابغہ جان کر میدان میں اتارا گیا تھا معیشت درست کیا کرتے ہو الٹا اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اگلے کئی سال اس کی بحالی میں گزر جائیں گے ہاں ایک فائدہ پی ڈی ایم کے مجموعے کو ضرور ہوا کہ اب اس کے رہبروں پر رہزنی کا کوئی مقدمہ باقی نہیں رہا کچھ کام تو دست غیب نے کیا کہ تفتیشکار اور زیر تفتیش میں سے کچھ پیوندے خاک ہو گئے باقی کا کام پارلیمنٹ نے قانون بدل کر یوں کیا کہ اب ان خوبانے سیاست کے دامن پر نہ صرف پچھلا کوئی داغ نہیں رہا بلکہ آئندہ کی دھلائی کا بندوبست بھی ہو چکا ہے پی ڈی ایم حکومت کی بدقسمتی ہے کہ یہ عمران خان کو سیاست سے نکالنے کے لیے آئی تھی لیکن خود ایک دن بھی ان کے دباؤ سے نہیں نکل سکی پہلے دن سے اس کی حالت یہ رہی ہے کہ عمران خان کسی جلسے میں ایک چیلنج دیتے ہیں کوئی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور پوری حکومت کیا پورا نظام اس کا جواب دینے کے لیے دور پڑتا ہے ایک قصہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ عمران خان نے محض امکان ظاہر کیا کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں تو حکومت نے در کے مارے ان کے پینتیس ارکان اسمبلی کے استیفے منظور کر لیے حالانکہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اصرف صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ بغیر ذاتی تصدیق کے کوئی استیفہ منظور نہیں کریں گے اور پوری پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپس آنے کی دعائیاں دیتی رہی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی وجہ تشکیل ہی عمران خان کے بتائے ہوئے راستے پر دوڑتے چلے جانا ہے آپ خود سوچئے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اتحاد اپنے خلاف مقدمے ختم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکا اس کا ہر دعوی عمل سے محروم رہا اور ہر عمل الٹا پڑا اب عمران خان نے دو صوبائی سمنیاں توڑ کر اینٹ روڑے جوڑ کر بنائی گئی وفاقی حکومت کے لڑ کھڑانے کا بندوبست کر دیا صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آئندہ کے تین ماہ صوبائی انتخابات میں گزر جائیں گے اور ان کے بعد اگلے تین ماہ عام انتخابات کی فکر میں کٹیں گے گویا اگست تک کے سات مہینے ملک میں الیکشن کے سوا کچھ نہیں ہوگا حکومت کے کچھ کرنے کا اگر کوئی امکان بھی تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا وزیراعظم کے پاس اب صرف اسمبلی توڑنے کا اختیار بچا ہے جو معلوم نہیں کس وقت کام آئے یا چھن جائے دیکھا جائے تو وفاقی حکومت کے سامنے سیاست کا صراط مستقیم یہی ہے کہ قومی سمبلی توڑ کر عام انتخابات کا راستہ ہموار کر دیا جائے الیکشن سے پہلے اگر یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے تو وہ بس ایک کام ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر جائے یہ کم بز کم کفارہ ہے جو اسے ادا کرنا ہے پی ڈی ایم نے جس انداز میں تحریک انصاف کی حکومت گرائی اس سے دنیا بھر میں پاکستان کے بارے میں منفی تاثر گیا اس حرکت کی وجہ سے ان اداروں کے اختیار پر بھی سوالیہ نشان لگ گئے جنہیں نظام کے تسلسل کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا اس کے بعد پاکستان کے ریاستی نظام پر رہا ساہا اعتماد بھی جاتا رہا نتیجہ یہ نکلا کہ معیشت جو پہلے ہی کافی نازک تھی اس دھچکے سے زمین بوس ہو گئی اس وقت پاکستان میں ڈالر کی قدر جہاں ہماری طویل معاشی نالائکیوں کی داستان سنا رہی ہے وہیں پچھلے نو مہینے سے جاری سیاسیت میں استحکام کا بھی مذہر ہے آئی ایم ایف سیاسی استحکام تو ادھار نہیں دے سکتا لیکن وہاں سے ملی سند اور کچھ ڈالروں کی وجہ سے ملک میں کچھ نہ کچھ معاشی استحکام ضرور آ جائے گا ظاہر ہے آئی ایم ایف والے بھی اس پی ڈی ایم نامی گروہ کے سیاسی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر سخت ترین چرائچ سامنے رکھیں گے لیکن یہ وہ تاوان ہے جو پچھلے سال اپریل کی کرنیوں کا بھکتنا پڑے گا یہ بھی باظر ہے کہ تاوان اس ملک کے عوام ہی بھریں گے کیونکہ رہ برانے قوم تو یہ کرنے سے رہے آئی ایم ایف سے معاہدے کے علاوہ جو دوسرا کام واقعی اس حکومت کے اخلاص کو ثابت کر سکتا ہے وہ ہے الیکشن کی تاریخ اب پی ڈی ایم کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ عوام کی تائید سے حکومت میں نہیں آئی بلکہ اسے سیاسی تلچھٹ سے کشید کیا گیا ہے یہ کوئی دلیل نہیں کہ دوزار اٹھارہ میں اپنی ہاری ہوئی نشستوں پر پڑھنے والے ووٹوں کو گن کر اپنے منڈیٹ کو دو تہائی قرار دے لیا جائے اس طرح کی نکتہ آفرینی سے کوئی بحث تو شاید جیتی جا سکے مگر پارلیمانی نظام میں اسے بطور دلیل استعمال کرنا ہماقت کی علامت ہے نظام کے اندر حجت صرف جیتی ہوئی نشست ہوتی ہے ہارے ہوئے امیدواروں کو پڑھنے والے ووٹ نہیں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پی ڈی ایم کو حکومت کس نے دلوائی اور کس امید پر دلوائی لہٰذا اس غلط مفروضے سے جان چھڑا کر سیاسی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہی ملک و قوم کے حق میں بہتر ہوگا ابھی وقت ہے کہ وزیراعظم آئیم ایف سے معاملہ کریں اور اسمبلی توڑ دیں تاکہ ایک مضبوط حکومت مستقبل کی نقشہ گری کر کے ملک کو آگے بڑا سکے قسطوں میں تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی کے استیفے قبول کر کے اس نے پہلے بھی بدرامی مول لی تھی اب بھی اس کا نتیجہ یہی ہوگا پاکستان کے عوام گزشتہ پچھتر سالوں سے اپنے بڑوں کی غلطیوں کا خمیازہ بغد رہے ہیں دنیا میں ہماری عزت نہیں رہی یا معاشی طور پر ہم کنگال ہو چکے ہیں تو یہ عوام کا قصور نہیں ہمارے اکابر کا ہے اور اکابر بھی وہ جن کا سب ہی کچھ دساور میں ہے مگر حکومت عوام کے سر پر کرتے ہیں ہمارا سیاسی بہران ہرگز یہ نہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت گریہ ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی ہے اصل بہران یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے گرنے سے عوام اب اپنا اور صرف اپنا فیصلہ نافذ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آج کا نوجوان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بند کمروں میں بیٹھے کہ کسی ایک یا چند افراد کو کروڑوں ووٹوں سے قائم ہونے والی حکومت گرانے کا اختیار دیا جائے اس بہران کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب فیصلے کی طاقت عوام کو لوٹا دی جائے ہمارے بڑے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بند کمروں کی سیاست کا وقت گزر چکا اس حقیقت کا انکار ہی فوری الیکشن کے راستے میں سب سے بڑی رکابت ہے پی ڈی ایم کی بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی اگر وہ اپنی چالاکیوں پر بھروزہ کرنے کی بجائے اس نئی حقیقت کو مان لے مرنہ تاریخ کا سبق تو یہ ہے کہ حقیقت طاقت کے ہر گمان کو روند کر آگے نکل جاتی ہے